بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرامیڈکس کو اور باقی میڈیکل سٹاف کو اور ان پولس اور سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کریں گے جنہوں نے اپنا ستن مندھن اور اپنی جان کو اس لیے فکس کا موقع کر گیا ہے کہ وہ ہمارے محافظ بنے رہے ہیں اپنے عوام بھائیوں کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے یہ درق نہیں کر رہے ہیں اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں اور شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں حمد دے و طاقت دے اور جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں ان کو جہر رحمت میں جگہ ملے سپیکر صاحب دنیا جو ہے ایک بہت ہی مشکل کرائسس سے گزر رہی ہے اور انفورچنٹی پاکستان is in the midst of it باقی دنیا میں باقی جو ملک ہیں وہ تو کرونا سے نکل رہے ہیں واپس اور اس کا بھی جو ہمارے خان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پاکستان کی بات چیزوں کو انہوں نے اپنا لیا ہے یہ بات غلط ہے سپیکر صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ملک اپنا خمیازہ بھگت کر لوگوں کو قربان کر کے اس کرونا سے گزر جانے کے بعد اس سبق سے حاصل کرنے کے بعد کہ ملک میں کیا چیز کرنا چاہیے اور کرونا سے کرونا کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلیں اٹلی آخری مریض کو ٹھیک کر کے کرونا کے لیے ان کے جو ہسپٹل کے دبازے تھے وہ بند کر دئیے گئے ہیں سیم ایز نیوزیلینڈ اس پرائم نیسٹر کو ہم کو بہت ہی خراجی تحسین پیش کرنا چاہیے اس عورت کو جس نے لڑائی کی ہے کرونا سے اور اپنے ایک ایک مریض کو ٹھیک کر کے ملک کو کرونا سے آزاد کرایا ہے سیم گوز بھی جرمنی وہاں بھی کرونا ختم ہو گیا ہے اور ان کے ہسپٹل کے دبازے بند ہو گئے مگر چیرمن صاحب انفورچنٹلی پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا ختم ہو گیا کیونکہ ہمارے خان صاحب کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کرونا کو کیسے قابو کیا جائے کبھی وہ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کرو کبھی کہتے ہیں پاشل لوگ ڈاؤن کرو کبھی کہتے ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کرو یہ اتنے قسم کے لوگ ڈاؤن کہاں سے ہو گیا ہے مجھے بتائیے سمارٹ لوگ ڈاؤن ہوتا کیا چیز ہے جب ان کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور ناراض ہونے کے بعد ان کی گورننس کی صرف ایک پالیسی ہے اور وہ کہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کا الزام آپ اپوزیشن پر لگا دیں وہ تو شکر خدا کا کرونا کے الزام ابھی تک ہم پر نہیں آیا ورنہ شاید ہم سمجھے تھے کہ وہ بھی الزام یہی لگے گا کہ جی کرونا میں نواز شریف لے کر آئے اگر دیکھا جائے تو آپ کی پالیسی میں کیا ہے صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے کس طریقے سے اپوزیشن کو قابو میں کیا جائے دنیا جہان کا ان کے اوپر الزام لگائیے نیپ کو آپ اور زیادہ ایکٹیف کر دیجئے اور ان کو کس طریقے سے بند کر دیے جائے زبان بند کر دیں چیرمن صاحب زبان تو آپ نے ختمی کر دیے لوگوں کی فریڈم سپیش تو ختم ہو گئی ہے شکیل الرحمان صاحب کو ایک سو سے زیادہ دن سے اب تک جیل میں مجھے بتائیں شکیل الرحمان صاحب کا کیا قصور تھا کیا ان کا قصور تھا کہ دو ہزار دس میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے فن ریز کیا تھا اربانوپک مگر کیا کبھی اس فن ریزنگ کا آڈٹ ہوا ہے کیا خان صاحب مجھے بتائیں گے کہ اس فن ریز میں انہوں نے کیا کیا ان پیسوں کا ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ جتنے افیکٹیز ہیں ان سب ہم گھر پروائیڈ کر سکتے ہیں ان سب کا پروبلم ہم سول پر سکتے ہیں مگر چیرمن صاحب افسوس کہ وہ افیکٹیز آدھ بھی افیکٹیز ہیں وہ آدھ بھی بے گھر کے ہیں لیکن خان صاحب کا پیسے کا آج تک حساب ہمیں نہیں سمجھ میں آیا ہم خود وہاں پہ موجود تھے چیرمن صاحب ان کے اس فن ریزر میں ان کی اس پکار کے جو ان کا انتراج گیا تھا اس میں ہم موجود تھے میں نے ان کا ساتھ دیا تھا ان کے ساتھ میں نے ایک نہیں دو نہیں چار ٹرک سامان کا بھر کر میں نے وہاں سے بھیجا تھا لیکن جس وعدے پہ انہوں نے مجھ سے یہ بات کروائی تھی آج تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا اور آج ہم اس امام کو بتا دیں ان کا وعدہ تھا مجھے صرف ایک گھر کی چھت چاہیے تھے ایک لاکھ روپیہ وہ آج تک نہیں ملائے مجھے مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اب اس ایک لاکھ کی ضرورت نہیں ہے مجھے اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے اور وہ کام ہم آج بھی کر رہے ہیں یہاں تو بات بڑی بڑی ہوتی ہے یہاں پہ بات اگر کرونا کی کرے تو ان کو تو کسی سمجھ بھی نہیں آتا ہے آپ کے مرزا زفر صاحب ہر دن ٹی وی پہ آ کر فرماتے ہیں کہ یہ دبا کھائیے گا اس سے ٹھیک ہو جائیے گا وہ دماؤں کا نام لیتے ہیں اور وہ دماؤں دوسرے دن سے آپ کے ملک سے غائب ہو جاتی ہیں نہیں پتہ کہاں چلی جاتی ہیں آسمان کھا جاتا ہے زمین نکل جاتی ہیں ان دماؤں کو لیکن وہ دماؤں غائب ہو جاتی ہیں لِللہ میری ان سے گزارش ہے خدا کے واسطے نہ لیا کرے نام نہ دماؤں کا نام لیا کرے بچارے ہز پتال مصیبت میں پڑے ہیں ان سے کہیں کہ خدا کا واسطہ ان پیرامیڈکس کے ان ڈاکٹرز کے جو کہ آج کرونا سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لئے ماسٹو پروائیڈ کر رہے ہیں چھوڑ دیں وینٹی لیٹرز کو وینٹی لیٹرز اپنے آخری میں آتا ہے لیکن ان لوگوں کو ماسٹو پروائیڈ کریں ان لوگوں کو پی پی ای پروائیڈ کریں جن کو آج ضرورت ہے جو آج جنگ سے لڑڈ جنگ کر رہے ہیں جو آج کرونا سے لڑڈ ہیں کرونا ایک ایسی وبا ہے چیئرمن صاحب مجھے تو یہ بھی نہیں بتا تین ہزار سارے تین ہزار موت آلیڈی ہو چکی ہیں ایک دو لاکھ کے قریب لوگ افکٹڈ ہو چکے ہیں اور جو یہ ڈیٹا بتاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ دو مہینے کے اندر کتنے اور امبات ہوگی اور کتنی اور لوگ کنفرمڈ ہوگے چیئرمن صاحب میری اور آپ کی سانس رک جائے گی سن کر ایک بہت ہی حیبتناک خوفناک نظریہ ہے اللہ نہ کرے کہ یہ ہو لیکن مجھے امید ہے کہ جو نمبر سنو نے بتائیں مجھے لگتا ہے کہ کہ یہاں چاہاں وہ بھی ڈبل ہو جائے کیونکہ جو حالت ابھی ہوئی ہوئی ہے جو انہوں نے لوگ ڈاؤن نہ کر کے ڈبل ہو ایچو کی بات مال خدا کے واسطے وہ گورا نہیں ہے وہاں پہ ایک کالا بیٹھ ہوا ہے ہماری طرح آپ کی طرح اس کی بات سننے وہ کہتا ہے بند کر دیں یہ بات آپ کو اس وقت کرنی چاہیے تھی چیئرمن صاحب جب بھوہان میں پہلی مرتبہ کرونا کا ایک مریض سامنے آئے تھا اس وقت اگر آپ اپنے بورڈر کو بند کر دیتے تو آج یہ نوبت ہماری نہیں آتا ہمارا تو پتہ نہیں کیا حال ہے ہماری ایڈوکیشن کا وہی حال ہے آپ نے کہہ دیا کہ سکول بند ہے بلکل بند کرنا چاہیے آن لائن پہ کیسے ہوگا یہ اگر یہ بچے کہاں سے کمپیوٹر لائیں گے انٹرنیٹ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے کمپیوٹر کہاں سے خریدیں گے جو آن لائن پہ باتیں کریں آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے پالیسی رکھ دیتے ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے ایڈوکیشن کی پالیسی کا کیا حال کیا ہے فاطمی صاحبہ وائنڈ اپ پلیز جی یہ کر رہی ہوں اس کے بعد اکانومی کے بات کرتی ہماری ایک بہت ہی فاضل آنریبل ممبر صاحبہ فرماتی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت سب سے زیادہ اسٹیبل ہے اللہ خیر کرے یہ اگر یہ اسٹیبل ہے تو اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے اس وقت نواز شریف کی حکومت میں ہماری گروت فائف پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تھی اب مائنس پوائنٹ فور ہے اگر یہ اسٹیبلٹی ہے تو پھر مجھے بتائیے باقی کیا بچا غریب اور غریب سے غریبتر ہوتے چلے گئے لیکن آپ کے پاس ایک ہی ہے کہ الزام لگا دو اپوزیشن پہ بات سب ٹھیک ہو جائے گی آپ نے ابھی ایک فاضل ممبر صاحب نے ایک اور الزام لگایا ہے نواز شریف کے اوپر اور وہ کہ جی انہوں نے کے الیکٹرک کو دو میلین ڈالر دے کے ان کو بیس میلین ساری بیس میلین ڈالر دیا تھا مجھے بتائیے کہ اگر اتنا بڑا سکیم تھا تو ان کو اقامہ میں کیوں پکڑا گیا ہے مجھے بتائیے کہ آج عارف نقوی صاحب عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھچاتے ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں مجھے بتائیے پیسے اگر نواز شریف لے دیا تو عمران خان کیوں بیٹھتا ہے ان کے ساتھ عمران خان جواب دے مجھے مجھے جواب چاہیے شکریہ جمعہ جیرمن صاحب مجھے ایک منٹ چاہیے مجھے نواز شریف کی حکومت میں گیارہ ہزار میگا وارٹ الیکٹری سٹی آئی تھی مجھے خدا کا واسطہ ہے نہیں پاکستان نہیں